السلام علیکم میں ہوں سبان فہیم سیم ریال اسٹیٹ اینڈ مارکٹنگ کے پریٹ فارم سے ویورز آج جو میں آپ کو یہ بینگلو دکھانے آیا ہوں یہ گشن اقبال بلک ٹو میں ہے اور یہ ٹو فورٹی آرز کا ڈبل سٹوری گھر ہے تو آئیے میں آپ کو اندر سے اس کی اکومیٹشن دکھاتا ہوں اور اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں اس میں کیا کیا کلائنٹ کے ساتھ سے ریپائیمنٹ ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اور یہ ہم بینگلو کے انتر انٹر ہوئے ہیں یہ دو ایریا ہے جس چونکہ یہاں پہ رینیویشن کا کام چل رہا ہے اس لئے تھوڑا سا آپ کو سوڑا سا آرکورٹ دکھے گا یہ ایریا بسکلی مین گیٹ سے انٹر ہوئے یہ پارکنگ ہے یہاں پہ دو گاڑیاں ایزیلی پارک ہو سکتی ہیں اب آئیے میں آپ کو یہ جگہ بھی جو اوپن اسپیس ہے کافی اس کو بھی اگر چاہے تو آپ افرولائز کر سکتے ہیں ساتھ میں مین گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا گیٹ بھی انٹرنس کے لئے اب میں آپ کو اس کے فرس روم میں لے کر آئے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روم بھی چونکہ ٹوٹلی کمرشل یوز میں تھا پہلے بھی اور اس وقت بھی اس کو کمرشل ہی دینے کا ارادہ ہے اور اس کا یہ اس کا فرس روم ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں تو یہ چھوٹا سا یہ لاؤنج ہے یہ ایک دروازہ ہے ایک انٹرنس اس کی اندرلائی کی وہاں سے ہے دوسرے انٹرنس اس کی یہ ہے یہ اس کی ونڈو ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے سیکنڈ روم میں یہ بھی یہ اس کا سیکنڈ روم ہے اس کا یہ دیکھئے آپ اس کی انٹرنس سے باہر سے کیا بھی اس کا سکتے ہیں اس کے بعد آپ آئیے مصد یہ گھر جو ہے کمرشل نویت کے حساب سے جس طرح کوئی بھی آئی ٹیز والے ہیں ملٹی نشنل کمپنی ہے ان کے لئے کابی سوٹے بھی لے یہ اس کا ایک کمرہ ہے اور ہر کمرے کے ساتھ انہوں نے اٹیج بات دیئے ہیں یہ اس کا اٹیج بات ہے یہ ہم آگے اس کے تھرڈ بیٹروم کے طرف یہ اس کا تھرڈ بیٹروم ہے اس بیٹروم کے ساتھ بھی انہوں نے اٹیج بات دیئے ہیں یہ اب آتے ہیں ابھی میں آپ کو صرف یہ گراؤنڈ دکھا رہا ہوں اس کے بعد یہ اس کا کھچن ہے یہ کھچن بھی کافی کشادہ ہے اس میں مصد جو جو کام ریکوائیڈ ہے وہ آنال آپ کو کمپلیٹ کرا کے دے گا وائٹ واش ہے الیکٹرکل فٹنگ پر رہا ہے جو بھی ہے ریکوائیمنٹ انشاءاللہ اس کو ریڈی ٹو موف کروا کے دے گا اب ہم میں آپ کو واپس لے کے جا رہا ہوں اب ہم جائیں گے فرس فرو پہ جو آکومیڈیشن ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہاں سے بھی گھوم کے اس کو آت سکتے ہیں اس کے دو اسپیس ہیں یہاں سے ہم انٹرموئی تھے اور میں اس کو آپ کو باہر کے بھی ایریا بھی وزٹ کراتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کے فرس فرو پہ لے جا رہا ہوں اب ہم جا رہے ہیں فرس فرو پہ سٹیر سے اوپر کی طرف کیونکہ یہ دبل سٹوری گھر ہے اور اس میں اگر کامشل کے حساب سے دیکھے جائیں تو اس میں کافی سپیس ہیں کافی رومز ہیں اس میں ایک یہ اس کا اوپن سپیس ہے یہ اس کا جو ہے یہ ٹیریس ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس کی ٹیریس ہے ایک کمرہ اس کا یہ واقع ہے یہ ایک روم ہے اس کا اس روم کا ایک انٹرنس یہاں سے بھی ہے یہ دور اس کا لگوا ہے اور اس کے ساتھ اس کا یہ اٹیج بات ہے یہ فرس فرو کا پہلا بیٹ روم تھا اب میں آپ کو اس کا یہ اس کا لاؤنج ہے اوپن حال ہے کافی بڑا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نارملی جو اکومیڈیشن جو جراؤنڈ فرو کے ہوتی ہے تھوڑی پلس مائنس ہوتی ہے لینڈ فرس فرو پہ چونکہ اسپیس نہیں چھوڑنی تشلی جگہ زیادہ نکلاتی ہے یہ اس کا کافی بڑا لاؤنج ہے مجھے مٹنگ وقت اور ایک یہ اس کا یہ سیکنڈ روم ہے یہ اس کا یہ سیکنڈ روم ہے اس کو مٹنگ روم بنا سکتے ہیں یا اپنے اسٹاف کو بٹھا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لے کر آئے ہوں اس کے تھرڈ روم کی طرح ہے یہ اس کا تیسرا کمرہ ہے اس کے تیسے روم میں بھی اس کے ساتھ انہوں نے اٹیج بات دیا ہے اس کا یہ اوپر فس فلو پہ انہوں نے سٹور روم جیسے دیا ہے جیسے کمرشل یوز میں استعمال کرے گا تو اپنا ریکارڈ روم کے طور پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں باغنس میں ڈور وغیرہ لگاوا ہے اور یہ جناب اس کا یہ چہتہ کمرہ ہے یہ ہر کمرے میں ویٹنویشن دیو ہے وینڈوز دیو ہے چونکہ بھی ریسنٹلی یہ خالی ہوا ہے اس لئے اس میں تھوڑا سا مینٹنس کا کام ہے رینویشن کا کام ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کا اٹیج بات ہے بیوز اگر ہم رومز کی بات کرتے ہیں یہ اوپر بھی انہوں نے اوپر کے پوزشن کا یہ کچن ہے جو دیا ہے جنہوں چونکہ یہ انڈیپنڈنٹ مغلہ ہے اس کے ساتھ چھت پر جانے کے بھی اسپیس دی بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی چھت بھی آپ اٹیلائز کر سکتے ہیں اور اگر کمرشل نویت میں کیا ہوتا ہے کلائن کو روم کی ریکوائر ہوتی ہے تو اگر ٹوٹل ہم روم گننے جاتے ہیں تو اگر آپ ٹین ٹوٹل ہوتی ہے اس کے بنتے ہیں کمرشل پہ جو بھی بندہ لیتا ہے تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ رومز کتنا ہے تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں جو بھی اس میں کمرشل یوز کے لیے کلائن لے گا اس کی ریکوائرمنٹ پہلی فلفل ہوگی نیرس ٹو روڈ ہے یہ گوشن اقبال کا بلوک ٹو ہے جہاں پہ نہ پانی کا اشیو ہے نہ بھیجلی کا اشیو ہے نہ گیس کا اشیو ہے اور اگر ناظرین اگر اس کو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیوے نمبر پہ ہم سے رابطہ خائم کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا وزٹ کریں گے اور آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل فراہم کریں گے اگر آپ اپنے کوئی بھی پروپرٹی رینڈ پہ دننا چاہ رہے ہیں سیل کرنا چاہ رہے ہیں پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم سے کوئی بھی آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے تو ہماری جو تجربہ کارکی میں آپ کو بہت اچھی طرح سے گائٹ کرے گی اور آپ کو صحیح رہنمائی فراہم کرے گی اور یہ ہمارے جو یہ سپیس جو ہے یہ اوپن سپیس ہے یہ ٹو فورٹی آرز کا ڈبل سوری گھر ہے یہ جگہ بھی آپ اٹلائز کر سکتے ہیں پوری گلی ہے اس کی تو آگے تک دیکھیں یہ گیزر بغیرہ سب لگا ہے واسنگ اسپیس ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ بہت شکریہ